موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس ڈیجرل ٹی وی اور میں ہوں رانا ساجد آپ کے ساتھ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے افغان تالبان کے حکمران کے حوالے سے کہ کون کون سے ان کے ایسے لیڈران ہیں جو افغانستان کی جو کمان سنبھال سکتے ہیں سب سے پہلے بات کریں ملہ عبدالغنی برادر اور حیبت اللہ خان اخونزدہ جو کہ تالبان کے اہم رہنمہ ہے جو مستقبل میں ایسا ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ وہ قیادت سنبھال سکتے ہیں افغانستان میں پور امن انتقال اقتدار کے لیے کوششیں ڈاری ہیں لیکن افغانستان کی سربراہی کے لیے تالبان لیڈر کا انتخاب کیا جانا ابھی واقعی ہے اس بارے میں ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا لیکن افغان تالبان نے جس برک رفتاری سے قابل پر قبضہ کیا اور اس نے عالمی سطح پر مبصرین کو حیران کر دیا تالبان نے جو سفر کندار سے لگ بگ ایک ماہ پہلے شروع کیا تھا وہ قابل پر قبضے تک پہنچ چکا ہے اب اگوان تالبان کو اصل چیلنج کا سامنا ہے اور وہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد گورننس کا ہے ایسے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ افغان تالبان کے پاس کیا ایسی قیادت اور ٹیم موجود ہے جو نظام حکومت بہتر انداز میں سلا سکے تو اس سوال کا جواب جاننے سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ افغان تالبان کے تنظیمی ڈانچے میں ذمہ دران کون ہیں اور کن صلاحیتوں کے مالک ہیں تو ناظرین تالبان کا تنظیمی ڈانچہ کیا ہے سب سے پہلے اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تالبان کے تنظیمی ڈانچے میں اب ایسے رہنمہ موجود ہیں جو ماضی میں افغانستان میں تالبان کی حکومت میں اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں اس وقت تالبان کے اہم قائدین میں تنظیم کا امیر ملہ حیبت اللہ اخونزدہ اور ان کے تین نائبین ملہ عبدالغنی برادر ملہ محمد یعقوب اور سراجو تین حکانی شامل ہیں سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ملہ حیبت اللہ اخونزدہ کے حوالے سے تو ناظرین حیبت اللہ اخونزدہ اس وقت افغان تالبان یا مارت اسلامی افغانستان کے امیر یا سپریم لیڈر ملہ حیبت اللہ اخونزدہ ہیں ملہ اقتر منصور کی سن دوزار سولہ میمری کی ڈرون حملے میں حراقت کے بعد افغان تالبان کے امیر مقرر کیے جانے والے ملہ حیبت اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ تالبان تحریک کے قیام کے بہت بعد اس کا حصہ بنے تھے افغان امور کے ماہر صحافی رہیم اللہ یوسف جہی نے بتایا کہ ملہ حیبت اللہ افغان تالبان کی 1994 میں کندار سے شروع ہونے والی تحریک کے تین تیس ارکان کی تنجیم کا حصہ نہیں تھے انہوں نے بتایا کہ ملہ حیبت اللہ اصل میں ایک مذہبی رہنمہ ہے جن کا جنگی تجربہ کم ہے لیکن اس وقت تالبان دڑے بندیوں کا شکار ہیں جن کی وجہ سے ایک مذہبی رہنمہ کو سربراہ مقرر کیا گیا تاکہ زیادہ لوگوں کے اتراز نہ ہو ملہ حیبت اللہ تالبان کی جنگی کاروائیوں کے حق میں فتوے جاری کرتے رہے ہیں وہ سن 2001 سے قبل افغانستان میں قائم تالبان کی حکومت میں دالتوں کے سربراہ بھی رہے ہیں تو ناظرین افغان امور کے ماہر صحافی تاہر خان نے بھی بتایا کہ ملہ حیبت اللہ کندار میں ایک مدرسہ چلاتے رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے تالبان انہیں اپنا استاد بھی کہتے ہیں حیبت اللہ کی عمر 45 سے 50 سال کے درمیان ہے اور کندار کے علاقے پنجوائی میں پیدا ہوئے تھے ان کا تعلق نور زی قبیلے سے ہے حیبت اللہ اخون زیدہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تالبان کی سمت اور افطار کو تبدیل کیا اور اس تنظیم کو اس کی مجودہ حالت میں لانے میں ان کا بڑا کردار ہے تو ناظرین تالبان کے گڑ کندار سے تعلق رکھنے کی بنا پر انہیں تالبان پر گرفت مضبوط کرنے میں مدد بھی دی گئی اسی وجہ سے سن 1980 کی دہائی کے اگر بات کرے تو انہوں نے سبت یونین کے خلاف افغانستان کی جنگ میں کمانڈر کی ایسی ایسے خدمات انجام دی تھی لیکن وہ فوجی کمانڈر سے زیادہ مذہبی سکولر کے طور پر جانے جاتے ہیں اگر ناظرین افغان تالبان کے سربراہ بننے سے پہلے کے بارے سے کچھ بات کر رہے ہیں تالبان کے سرکردہ رہنماوں میں سے ایک رہے ہیں اور مذہبی امور کے مطلق تالبان کی جانب سے وہی اکواد جاری کرتے رہے ہیں انہوں نے کاتلوں اور ناجائز زنسی تعلقات رکھنے والوں کا سر کرم کرنے اور شوری کرنے والوں کی ہاتھ کرم کرنے کا بھی حکم دیا تھا حیبت اللہ تالبان کے سابق سربراہ اختر محمد منصور کے نائب بھی رہے منصور مائن سن دوزار سولم امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے منصور نے اپنی وسیعت میں حیبت اللہ کو اپنا جانشین قرار دیا اور یہی جو خبر ساتھ آرہے یہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ وسیعت نامے میں ان کی تقرری کو قانونی حصیت دینے کے لیے تھا لیکن تالبان نے ان کے انتخاب کو متفقہ طور پر کیے جانے والا فیصلہ قرار دیا تھا اب کچھ بات کرتے ہیں ملہ عبدالگنی برادر کے حوالے سے تو امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں تالبان کی جانب سے اگرچہ ایک مکمل تین شامل تھی لیکن فروری 2020 یعنی 2020 کو قطر کے شہر دوہا میں ہونے والے امن مہادے پر دستخط ملہ عبدالگنی برادر نے کیے تھے اور وہ اس وقت عالمی سطح پر نمائی طور پر سامنے بھی آئے تھے اور یہی ملہ برادر نے پاکستان کا بھی دورہ بھی کیا تھا شامل کریشی سے بھی ملاقات ہوئی تھی ملہ عبدالگنی برادر امارت اسلامی گوانستان کے نائب امیر ہیں ان کے پاس تالبان کے قطر میں قائم سیاسی دفتر کے انشارج کا ہوتا بھی ہے ناظرین ملہ عبدالگنی برادر ملہ برادر کے نام سے بھی جانے چاہتے ہیں ملہ برادر کا تعلق پوپل جئی قبیلے سے بتایا جاتا ہے یہ قبیلہ افغانستان میں انتہائی باثر سمجھا جاتا ہے اور سابق افغان صدر حامد کرزائی کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے اس قبیلے کے افراد سرحاد کے دونوں جانب یعنی پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور پشاور میں بھی آباد ہیں ان کا تعلق بنیادی طور پر افغانستان کے جنوبی زلہ اور زلان سے بتایا جاتا ہے لیکن وہ کئی سال تالبان کے مرکز کے طور پر مشہور شہر افغان صوبہ کندار میں موقع رہے ملہ عبدالگنی برادر افغانستان میں تالبان کاروائیوں کی نگرانی کے علاوہ تنظیم کے رہنماؤں کی کونسل اور تنظیم کے مالی امور بھی سلاتے ہیں اگر اسی کے حوالے سے بات کی جائے تو افغان امور کے ماہر صحافی رحمی اللہ یوسف زی کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغان تالبان کے سابق امیر ملہ عمر اور ملہ برادر ایک ہی مدرسے میں درس دیتے تھے اور سن 1994 میں 1994 میں قائم ہونے والی تنظیم تالبان کے بانی قائدین میں سے بھی تھے ناظرین ملہ برادر تالبان دور میں ہرات صوبے کے گورنر اور تالبان کی فوج کے سربراہ بھی رہے ہیں افغانستان میں کام کرنے والے اکثر صحافیوں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ملہ محمد عمر جب افغانستان میں تالبان تحریک آغاز کیا تو ملہ برادر ان چند افراد میں شامل تھے جنہوں نے بندوق اٹھا کر تالبان سربراہ کا ہر لحاظ سے ساتھ دیا اور تحریکی کامیابی تک وہ ان کے ساتھ رہے ناظرین کچھ بات کرتے ہیں افغانستان میں تالبان کی پیش قدمی کے نقشے کے والے سے جب تالبان کی حکومت قائم ہوئی تو ان کے پاس کوئی خاص اہدہ نہ تھا بعد میں انہیں ہرات کا گورنر بنا دیا گیا سن دوزار ایک میں جب امریکہ کی قیادت میں افغانستان پر کیے جانے والے حملے میں تالبان کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا تو وہ نیٹو فورس کے خلاف جنگ کے سربراہ بن گئے تھے بعد ازاں فروری سن دوزار دس میں انہیں پاکستان کے شہر کراچی سے امریکہ اور پاکستان کی مشترکہ کاروائیوں میں گرفتار کیا گیا اس وقت افغان حکومت سے امن مذاکرات کو فروغ دینے کے لیے تالبان کی جانب سے جن قیادیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جاتا تھا اس فرست میں ملہ عبدالغنی برادر کا نام صرف فرست ہوتا تھا انہیں ستمبر دوزار تیرہ میں پاکستانی حکومت نے رہا کر دیا تھا لیکن یہ واضح نہیں ہو سکا تو ایک پاکستان میں ہی رہے یا کہیں اور چلے گے ملہ برادر تالبان رہنمہ ملہ محمد عمر کے سب سے قابل اعتماد سپاہی اور نائب بھی رہے افغان انتظامی کے سینئر اہدداروں کو ہمیشہ ہی سے اس بات پر یقین تھا کہ ملہ برادر کے قد کا رہنمہ تالبان کو امن مذاکرات کے لیے امادہ کر سکتا ہے جب تالبان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو وہ تالبان کے نائب وزیر دفاع بھی رہے تھے ناظرین کی گرفتاری کے بعد ایک افغان اہلکار نے بتایا کہ ملہ برادر کی اہلیہ ملہ عمر کی بہن ہیں وہ تالبان کے تمام پیسوں کا حسابتہ رکھتے ہیں اور وہ اخوان فورسز کے خلاف انتہائی خوفرات حملوں کی قیادت بھی کرتے رہے دیگر تالبان رہنمہوں کی طرح ملہ برادر پر بھی اقوام متعدہ نے پبندی آئیت کی تھی ان کے سفر کرنے اور ہتھیاروں کی خریداری پر بھی پبندی تھی سن 2010 میں گرفتاری سے پہلے انہوں نے چند عوامی بیانات دیئے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جہاد تب تک جاری رہے گا جب تک دشمن ہماری سرزمین سے ختم نہیں ہو پاتے ناظرین اب کچھ بات کرتے ہیں مولوی محمد یعقوب کے کردار کے حوالے سے ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے تو افغانستان میں تالبان تحریک کے سابق امیر ملہ محمد عمر کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے مولوی محمد یعقوب افغان تالبان کی امارت کے امیدوار بھی رہے ہیں تالبان کے امریکہ کے سات مذاکرات کے دوران جو افغانستان میں تشدد کے کاروائیوں کو روکنے کا حکم دینا پڑا تو اس وقت مولوی محمد یعقوب کو تحریک کے اسکری کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا گیا تھا مولوی محمد یعقوب افغان تالبان کے نائب امیر ہیں جبکہ انہیں اس سال مائی کے مہینے میں سیکیورٹی چیف کا اضافی عہدہ بھی دیا گیا ان کی تائناتی سے پہلے افغان تالبان کے سپریم کمانڈر ملہ حیبت اللہ نے کی تھی تالبان ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ مولوی محمد یعقوب نے ابتدائی تعلیم پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مدرسے میں حاصل کی ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ مولوی محمد یعقوب بظاہر ایک سیاسی اور اسکری سوچ کی نوجوان شکسیت ہیں اور وہ اس عہدے پر اسکری ونگ اور سیاسی ونگ کے درمیان رابطے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ناظرین افغان امور کے ماہر سابق سفاردکار رستم شاہ محمد کا کہنا ہے کہ مولوی محمد یعقوب تالبان تحریک میں اہم شخصیت سمجھے جاتے ہیں اور ان سے اکثر معاملات میں مشافرت بھی کی جاتی ہے مولوی محمد یعقوب کا نام اسی وجہ سے سب سے زیادہ موتبر ہے کیونکہ وہ مولا محمد عمر کے بڑے بیٹے ہیں اور وہ اس وجہ سے تالبان کے اندر انہیں قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے مولوی محمد یعقوب اسکری ونگ میں بھی شامل رہے ہیں جب تالبان اور ملہ عمر کے خاندان کے درمیان نزاکرات ہوئے تھے تو اس وقت ملہ عمر کے بائی عبدالمنان اقل اور مولوی یعقوب کو عہدے دیئے گئے تھے ملہ عمر کے بائی کو اس وقت جب تحریک کی امارت کے لیے کچھ نام سامنے آئے تھے تو اس پر تحفظات تھے مولوی محمد یعقوب کو کچھ صوبوں کے اسکری ونگ کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا تو ناظرین اب کچھ بات کرتے ہیں سراج او دین حکانی کے حوالے سے تو حوان تالبان کے دوسرے نائب امیر سراج او دین حکانی ہیں اور ان کے تعلق ان کے والد جلال او دین حکانی کے حکانی نیٹ ورک سے ہے حکانی نیٹ ورک کے سربراہ جلال او دین حکانی کا تعلق افغانستان کے صوبہ پکتکہ سے ہے اور ان کے پاکستان کے قبالی علاقے شمالی وزیرستان میں جائے دردیں بھی ہیں انہوں نے سن انیس سو سی کی دہائی میں شمالی وزیرستان سے سابقہ سویت یونین کے افغانستان میں قبضے کے دوران منظم کاروائیاں کی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ افغانستان کی قیادت کون سنبھالے گا افغان تالبان کے اہم رحمہ اور سابق سفیر عبدالسلام زیف نے بھی بتایا کہ افغانستان میں سیاسی سطح پر جوڑ توڑ جاری ہے ایک سوال کی جواب میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کون سا کمانڈر افغانستان کی قیادت سنبھالے گا جب تک بات چیز جاری رہے گی اور پر امن انتقال اقتدار کا مرحلہ مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون ریاست امارت اسلامی افغانستان کا سرپنا ہو سکتا ہے ناظرین امید کرتے ہیں آج آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور افغانستان کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹس بھی آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اس ویڈیو سے اجازت دیتی ہے اللہ لین کے بعد